دوستو ویسے آپ نے مردو کے ایشو ارام اور ان کی ایشیوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو اڑتو کے ایشو ارام ان کی غربت ان کی نجی زندگی اور ان کی ایشیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی ان سات ممالک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جہاں کی عورتوں کے اوپر کوئی قائدے قانون لاغو نہیں وہ اپنی زندگی مردو کی طرح گزارتی ہیں دنیا بر میں ممالک کو فری سیکس کنٹری بھی کہا جاتا ہے دنیا بر کے مرد ذرات وہاں جا کر اپنی پسند کی عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہیں ان سے شادی کرتے ہیں دوستو ان ممالک میں عورتوں کی تعداد مردو سے دو گناہ زیادہ ہے اسی لئے یہ عورتیں مردو کے لئے ترستی ہیں دوستو ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ون فلپائن دوستو فلپائن ایک ایسا ملک ہے جہاں عورتوں کی تعداد مردو سے زیادہ ہے اس لئے فلپائن کی عورتیں آپ کو فیس بک انسٹاگرام اور ڈیٹنگ ویب سائٹ پر چیٹنگ کے لئے زیادہ ملتی ہیں یہاں کی عورت سے شادی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ مردو سے کسی دوسرے ملک بھی لے جا سکتا ہے اس ملک میں غیر ملکیوں کے لئے کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے بہت سارے ایشیای ممالک کے مقابلے میں فلپائن ایک آسان ملک ہے جہاں پر آپ کو آنے اور جانے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی اس ملک کا قانون کافیہ تک دوسران ہے دوسر فلپائن کی عورتوں کو دنیا بر میں کسی بھی ملک میں کام یعنی نوکری کرنے کے لئے اجازت ہے کیونکہ یہ اپنی قومی زبان کے علاوہ انگریزی بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں دوسر فلپائن دنیا کے غریب ملکوں میں سے ایک ہے اس ملک کی آمدنی بہت کم ہے اس لئے اس ملکی عورتیں ہمیشہ غیر مردوں کی تلاش میں رہتی ہیں اس ملکی ثقافت دنیا بر میں اوپن مائنڈ سمجھی جاتی ہیں یہاں کے لوگ دوستوں کی طرح رہتے ہیں اور غیر ملکی مردوں کو اپنی بیوی کے خاندان والوں سے ملے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی نمبر دو کلمبیا دوستو کلمبیا ایک ایسا ملک ہے جہاں کی عورتیں بہت خوبصورت اور پورکشش مانی جاتی ہیں یہاں دی امریکن اور آدھی لاتینی ہوتی ہیں یہ دنیا کے سب سے مقبول ممالک میں سے ایک ہیں یہاں عورتوں سے شادی کر کے غیر ملکی نے اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں دوستو کلمبیا جرائم کے حوالے سے بھی بہت صاف ملک ہے کلمبیا ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک بیوی کو تلاش کرنے کے معاملے میں جنوبی امریکہ کے ممالکی فریسٹ میں سب سے آگئے ہیں اس ممالکی عورتوں کو لاتینی ممالکی عورتوں کی طرح کسی بھی عمر کے مرد سے شادی کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس ملکی عورتیں صرف اور صرف شادی کرنا چاہتی ہیں چاہے جو مرد ہے وہ کسی بھی عمر کا ہو لیکن زیادہ تر یہ نوجوان مردوں کو ترجیح دیتی ہیں اس ملک میں طلاق شدہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو بس کسی غیر ملکی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں نمبر تھری تھائی لینڈ دوستو تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں غریب اور ایشین خوبصورت عورتیں رہتی ہیں یہ ملک اپنے ملک کی خوبصورت اور غریب عورتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے دنیا بر کے کسی بھی ملک کے مرد اس ملکی عورتوں سے آسانی سے شادی کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اس ملکی عورتیں گھورے رنگ والے مردوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں ان کا یہ قیدہ ہے کہ گھورے رنگ والے لوگ اچھے ہوتے ہیں اس ملک کے مردوں کو اپنی عورتوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ کسی بھی گھورے رنگ والے مرد کو اپنا بنا لیتی ہیں دوست اس ملک کی عورتیں گریب ہونے کے باوجود اپنی صحت اور خوبصورتی کا خاص خیال رکھتی ہیں اس ملک کی عورتیں بار بار خود کو آئینے میں دیکھتی ہیں دوست اس ملک کی خواتین اپنی عجیب عاتو کی وجہ سے بہت بدنام ہے یہ ہمیشہ سوشل ویب سائٹ پر مردوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے اپنا سارا وقت گزار لیتی ہیں لیکن یہ اپنے گھر اور بچوں کا خاص خیال نہیں رکھتی دوستو برازیل کی عورتیں اپنے تلو کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اس ملک کی عورتوں کے جسم کے نکتہ نظر اور ان کی شکل و صورت ہر اینگل سے الگ ہوتی ہے اس ملک میں عورتوں کے لیے کوئی سختی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں دوستو اس ملک میں عورتوں کی ازادی کی وجہ سے مرد ازرات کافی خوش ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی اس آزادی کی وجہ سے پرشان ہو جاتے ہیں اچھی اور نیک بی بی کہاں سے تلاش کریں دوستو برازیل میں عورتوں کی کوئی ایک جنس موجود نہیں کچھ عورتیں کولمبین کچھ عورتیں اسٹریلین اور کچھ عورتیں ایرانی عورتوں کی طرح نظر آتی ہیں برازیل میں سب سے زیادہ عورتیں کتھولک ہیں اور وہ پسند کی شادی کرنے کے لیے آزاد ہیں جسے وہ شادی کرنا چاہیں نمبر فائف اگزوٹک ویتنام دوستو اگزوٹک ویتنام کا مطلب ہے کہ غیر ملکی ویتنام اس ملک کا نام ہے ویتنام یہ ملک ایشیا کے جنوبی مشرقی ممالک میں سے ایک ہے اس ملک میں کافی مذہبی لوگ رہتے ہیں جیسے بودھ پرس اور عیسائی لیکن اکثریت ویتنام فولک ریلیجن سے تلق رکھتی ہے یعنی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ہم بے دین یا بے مذہب کہتے ہیں دوستو اس ملک کی عورتیں کم سے کم تین یا چار شادیاں کرتی ہیں اس ملک میں روزانہ سینکڑو اور تو کے لیے اخبار میں ٹینڈر آتے ہیں جنہیں مرد ذرات شادی کے لیے وقتی طور پر ٹھیکے پر لے جاتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اس ملک کی عورتیں اپنی خوبصورتی اور خصوصیات سے بخوبی واقف ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں اگر ایک مرد چھوڑ دے گا تو دوسرا اپنا لے گا یہ ہمیشہ ایسے مرد کی تلاش میں رہتی ہیں کہ جو حسین و جوان ہو اور ان کا خیار رکھنے والا ہو اس ملک میں بکھرے ہوئے زیادہ سے زیادہ چھوڑے گاؤں موجود ہیں اس ملک کی خوبصورت عورتوں کو لوگ انٹرنیٹ پر ڈیٹنگ ویب سائٹ پر آسانی سے تلاش کرتے ہیں اور ان سے رابطہ کرتے ہیں نمبر سکس چائنہ دوستو چائنہ اپنے ہی ملک کی خوبصورت عورتوں دانشورو اور گروہ کے تمام ہارتوں کی عورتوں کے ساتھ عباد ہے اور مشہور ہے کہ یہ یقینن ایسا ملک ہے جہاں ایک مرد روایتی احساس میں بیوی کو تلاش کر سکتا ہے دوستو چین کی عورتیں غیر ملکی مردوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آسانی سے راضی ہو جاتی ہیں لیکن اپنے وطن سے باہر جانے کے لیے راضی نہیں ہوتی جب وہ غیر ملکی مردوں سے شادیاں کر لیتی ہیں تو وہ فوراں اسے کہتی ہیں کہ آپ ہمارے ملک آ جاؤ میں آپ کے ملک میں نہیں آسکتی یوکرائن دوستو اس ملکی عورتیں سنہری بالو والی خوبصورت جسم اور نلی آنکھو والی ہوتی ہیں اس ملکی عورتیں جس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ شخص ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے دوستو پوری دنیا میں خوبصورت عورتوں کے حوالے سے اور آسان بیوی تلاش کرنے کے حوالے سے یوکرائن پہلے نمبر پر آتا ہے اس ملکی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے اس ملکی عورتیں خوبصورت مردوں کے ساتھ ساتھ ایک نیک اور مذہبی مرد تلاش کردہ ہی ہوتی ہیں دوستو اس ملکی عورتیں اپنی خوبصورتی اور اپنی جادوی نظروں سے اپنے دشمن کو بھی اپنا منا لیتی ہیں ان عورتوں کا اہمتیار قدرتی توجہ قاتل نگاہیں اور ان کی صلح رحمی ہے جو اپنے دشمن کو لڑنے کی بجائے پیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اس ملکی عورتیں بھی اپنے دن کا آدھا وقت انٹرنیٹ پر اپنے پسند کے شور کو تلاش کرنے میں اور ان سے رابطہ کرنے میں گزار دیتی ہیں اس ملکی عورتوں میں وحشت کافیات تک پائی جاتی ہے دوستو یوکرائن کی عورتیں اپنی گریلو روایات کی وجہ سے بھی زیادہ مشہور ہیں دوستو وڑی اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایکن بے کلک کر کے آل موٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ